بسم اللہ الرحمن الرحیم قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی مانند ہیں جب ایک تسبیح ٹوٹتی ہے تو اس کے تمام دانے ایک کے بعد ایک گرتے چلے جاتے ہیں قیامت کی نشانیاں بھی بلکل تسبیح کے دانوں کی مانند ہیں جیسے ہی کوئی ایک نشانی پوری ہوگی تو باقی نشانیاں بھی ایک کے بعد ایک پوری ہوتے چلی جائیں گی حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم یہ دس نشانیاں نہ دیکھ لو پھر انہوں نے ان دس نشانیوں کا اس ترتیب سے ذکر فرمایا ان میں سے پہلی نشانی ہے دخان دخان ایک ایسا دھوان ہے جو کہ پوری روح زمین پر پھیل جائے گا اور ہر جگہ پر نظر آئے گا یہ ایسا دھوان ہوگا جو کہ پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا یہ ایک ایسی نشانی ہے جس کا قرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں فرماتا ہے کہ انتظار کرو اس دن کا جب آسمان ایک واضح دھوان لے کر نمدار ہوگا جو لوگوں کو گھیر لے گا یہ ایک دردناک عذاب ہے دوسری نشانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہے خروج دجال دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈراتا رہا ہے دجال کے معنی ہیں چھوٹا اور مکار یعنی حق اور باطل کو خلط ملت کرنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے جسے انقریب دجال رونتا ہوا نہ گزرے تیسری نشانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہے دابت الارض یعنی زمین کا جانور قرآن کریم میں بھی اس جانور کا ذکر کیا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سران نمل میں فرماتا ہے اور جب قیامت کا وعدہ پورا کرنے کا وقت قریب آ جائے گا تو اس وقت ہم لوگوں کی عبرت کے لیے زمین سے ایک عجیب و غریب جانور نکالیں گے جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا کہ اب قیامت قریب آ گئی ہے یہ جانور ہم زمین سے اس لیے نکالیں گے کہ لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے تھے یہ ایک ایسا جانور ہوگا جو سچے ایمان والوں کو اور ایمان کے لباس میں چھپے ہوئے منکروں کو نشان لگا کر جدہ جدہ کر دے گا جس کے بعد مومن اور کافر کا فرق بلکل واضح ہو جائے گا قیامت کی چوتھی بڑی نشانی ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اور یہ وہ نشانی ہوگی کہ جسے دیکھنے کے بعد تمام کے تمام لوگ ایمان لے آئیں گے لیکن اس وقت ان کے لیے بہت دیر ہو چکی ہوگی کیونکہ سورج کے مغرب سے طلوع ہوتے ہی توبہ کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے پانچوی بڑی نشانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہے نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا جب دجال کا فتنہ اروج پکڑے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر سے نزول ہوگا اور دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو ایسے پگل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگل جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اور دنیا میں عدل قائم کریں گے دوستو قیامت کی چھٹی نشانی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ہے یاجوج اور ماجوج یافظ بن نو علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی کرو ہے یہ بہت طاقتور اور تعداد میں بہت زیادہ ہے جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جن و انس کے کل دس حصے ہیں اور ان میں سے نو حصے یاجوج اور ماجوج ہیں اور باقی ایک حصہ انسان ہیں اس وقت یہ قوم دو پہاڑوں کے درمیان نہایت ہی مستحکم آہنی دیوار کی پیچھے بند ہے قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ کر گر پڑے گی اور یہ قوم باہر نکل آئے گی اور ہر طرف فساد پر پا کرے گی اور ساتویں آٹھویں اور نویں نشانی تین ایسے زلزلوں کی صورت میں ہوں گی جو کہ پوری دنیا کو ہیلا دیں گے ان میں سے ایک زلزلہ مغرب میں آئے گا دوسرا مشرق میں اور تیسرا جزیرت العرب میں آئے گا اور یہ زلزلے عام علاقہ ہی زلزلوں کی طرح نہیں ہوں گے یہ بہت بڑے زلزلے ہوں گے ان کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ پوری دنیا ان کو محسوس کرے گی اور ایک حدیث کے مطابق ہر آنے والا زلزلہ پہلے والے زلزلے سے زیادہ بڑا ہوگا اور سب سے آخری نشانی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ ہے ایک بھڑکتی ہوئی آگ جو کہ یمن میں لگے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی وہاں جہاں پر قیامت کے دن سب نے جمع ہونا ہے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں اس ترتیب میں بتائی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ نشانیاں اسی ترتیب میں پوری ہوں ان نشانیوں کی اصل ترتیب تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے لیکن تمام حدیثوں کا مطالعہ کرنے کے بعد علماء نے جو رائے قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ دجال کا خروج سب سے پہلی نشانی ہوگی جو کہ نچلی دنیا یعنی زمین کے نظام میں تبدیلی پیدا کرے گی اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا سب سے پہلی نشانی ہوگی جو کہ اوپر کی دنیا یعنی عرش کے نظام میں تبدیلی کی طرف اشارہ کرے گی اور شاید دعوت الارض یعنی زمین کا جانور بھی اسی دن ظاہر ہو جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا کیونکہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا توبہ کے دروازے کے بند ہونے کا اشارہ ہے جس کے نتیجے میں زمین کا جانور ظاہر ہوگا اور وہ مومن اور کافر کو الگ الگ کر دے گا اور سب سے پہلی نشانی جو کہ قیامت کے دن کے اصل آگاز کے طرف اشارہ کرے گی وہ یمن میں لگنے والی وہ آگ ہوگی جو کہ تمام لوگوں کو محشر میں جمع کرے گی اور اسی طرح ایک کے بعد ایک تمام کی تمام نشانیاں بہت ہی تھوڑے عرصے میں پوری ہو جائیں گی میرے محترم بھائیوں اور دوستو اگر ہم اپنی آنکھوں سے اونچی عمارتوں کو بنتا دیکھ رہے ہیں اگر ہم خون ریزی کو بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں اگر ہم زنا بے حیائی اور موسیقی کو عام ہوتا دیکھ رہے ہیں اگر ہم اپنی آنکھوں سے قیامت کی نشانیوں کو پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں اور اس کے باوجود اپنی اصلاح نہیں کر رہے اس کے باوجود اپنی سمت کو درست نہیں کر رہے تو پھر ہم حقدار ہیں اس زلط اور رسوائی کے جو کہ ہمارا انتظار کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس زلط اور رسوائی سے محفوظ فرمائے اور ہمارے سینوں کو ہدایت کے نور سے منور فرمائے آمین یا رب العالمین دوستو آج ہم نے علاماتِ قبرا کو مختصرا ڈسکس کیا نیکس ویڈیو سے انشاءاللہ ہم ایک سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں جس میں ہم ان تمام نشانیوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہر نشانی پر ایک سپریٹ ویڈیو بنائی جائے اگر آپ یہ ویڈیو اپلوڈ ہونے کے کافی عرصے بعد دیکھ رہے ہیں تو وہ سیریز آپ کو اوپر دیئے گئے آئے بٹن میں مل جائے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہمارے آنے وادی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت مل سکیں اور اگر آپ ہمارے ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیچ کو بھی لائک کرنا نہ بھولیں اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ کی حفظ و امان میں رہیں اور ہمیں اپنی دعا بیاد رکھیں السلام علیکم